عام آدمی کی زندگی کو کس طرح سے آسان کیا جا سکتا ہے باقی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مرچ مسالے کے طور پر جو ہے وہ تو چیزیں جب بھی کو بات ہوتی ہے تو اس میں ساری چیزیں کا ذکر ہوتا ہے لیکن عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات کے حل کے بغیر جو ہے وہ آپ عوام کو اپنی بات سنا نہیں سکتے جی میرا خیال ہے اس میں تو کوئی بورائے ہیں نہیں بلکل آپ صحیح فرمارے ہیں ان کی مشکلات کے صرف یہ نہیں کہنا کہ جی حل کر دیں گے نہیں کس طرح سے حل کریں گے ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے یہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا سمجھ آگئی جی جی تو پھر لوگ ہماری بات جو ہے وہ اس کو مانیں گے ورنہ میں نے تو جو بات کی ہے اس کے میٹی میں بھی ورنہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا اچھا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کلیرلی اس پہ فوکس رہے گا یہ رن سب ہمیں یاد آ رہے ہیں دوہزار تیرہ میں جب یہ آپ کی حکومت آئی تھی نہیں اور بات اس وقت بھی ہو رہی تھی کہ جنرل مشرف کے ان کو آرٹیکل سکس کے تحت کریں گے یا نہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ٹوٹھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے اور کچھ آرٹیکل سکس کی بات کر رہے تھے اس وقت پرویز رشید صاحب انفرمیشن منسٹر تھے اور ہمیں یاد ہے اس وقت ہمارے پروگرام میں ہم نے ان سے دوسرے دن یہ آرٹیکل سکس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں حکومت وقت نے یا فائل کرنا تھا کہ اس آرٹیکل سکس کے تحت یا نہیں کرنا تھا تو اس سے شام ایک پہلے پرویز رشید صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں اگر بلی دودھ چوری کر کے بھاگ جائے ہم اس کے پیچھے جائیں یا اگر بچہ ڈوب رہا ہو پانی میں ہم اس کے پیچھے جائیں مقصد انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اکانومی کا اتنا برا حال ہے کہ ہم تو اس پر فوکس کریں گے نہ کہ ہم یہ آرٹیکل سکس وغیرہ کا کریں لیکن آرٹیکل سکس کے تحت پھر بھی ایک کارروائی تو کی گئی دیکھیں ایک یہ تو بات جھٹلانی نہیں چاہیے کہ ایک معاملہ سیریس ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ فوج کی مداخلت سیاست میں میرا خیال ہے اس کو تو آنکھ بند کر کے بھی نظر آتا ہے لیکن رانہ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ سیاست دانوں کا جو دیکھیں نا اس کو بہتری کیسے لا سکتے ہیں اس میں اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو کیا کوئی خوانینہ بناتے ہیں کچھ آپ طریقہ کار کرتے ہیں سولہ مہینے تو آپ کی گورنمنٹ ابھی رہی ہے جنرل باجوا کو اور آپ ان کو جنرل فیض کے حوالے سے اتنی باتیں کریں لیکن زبانی تو کچھ نہیں ہوتا آپ لوگوں نے کوئی سوچا کے قانون سازی کریں کوئی بہتری کی طرف معاملات کو لے کے جائیں آپ لوگوں کا تو جب دل ہوتا ہے آپ فوج کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں آ جائیں جی دوسرے کو نکال کے پھینکے پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں اب آپ نے نکالے اب آپ برے ہیں تو اس پہ ذرا بیان کیجئے گا کیونکہ آپ نے تو چار دہائی سے یہ تمام معاملات دیکھے ہیں اور you have suffered also دیکھیں اب اس میں یہ بات کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ بڑا complicated ہے اور اس کے اوپر صرف ایک سوال کے جواب میں کوئی جو ہے وہ جامع بات ہو نہیں سکتی لیکن اسی ایک پہلو کو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اگر اسی کو لے لیں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو actions ہوئے ہمارے خلاف جو کاروائیوں ہوئیں even اگر میرے خلاف جو case بنا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس ایجنسی نے یا اس ادارے نے اپنے پاس خود ہی بنا دیا وزیراعظم پوری طرح سے ملوث تھا وزیراعظم نے پہلے اسلامات پولیس کو شہزاد اکبر کے ذریعے سے مجبور کیا کہ جی ان کے لوج میں جا کے یہ چیز رکھ دیں اور جس دن یہ فیصلہ بات سے آئیں تو آپ جا کے برامند کر لیں معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہہ دینا کہ جی احتساب ہوگا فلان کا ہوگا اور فلان ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے یہ کافی جو ہے complicated معاملہ ہے اس میں ہم بھی ہم بھی جو ہے اس میں پوری طرح سے جو نوے کی دہائی میں اور اسی کی دہائی میں پیپس پارٹی اور پی ایم ایل اینڈ کے درمیان جو محاضرائی رہی وہ محاضرائی بھی ذمہ دار ہے انیس سو جو ہے وہ جانی سانوے کی مداخلت کی بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا جی بلکل کہ مٹھائیاں بٹی تھی بلکل تو وہ کوئی مٹھائیاں جو ہیں وہ کسی ادارے نے تو نہیں بانٹی تھی بانٹنے بارے ہم ہی لوگ تھے نا تو معاملہ یہ اب دیکھیں کہ جب پیپس پارٹی اور پی ایم ایل اینڈ نے جو ہے وہ آپس میں ان چیزوں کو محسوس کیا بیٹھ گئے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا میاں نوازشی صاحب اور بینجیر بھٹو صاحبہ نے جو ہے وہ بہت ایک وائز فیصلہ کیا تو یہ تیسرا جو ہے وہ اپنا پاگل نکل آیا کہاں سے آئے تھے جی اس فتنے نے آگے کہا کہ میں نے چھوڑنے ہی کسی کو نہیں ہے کہاں سے آئے تھے کس نے نے سپورٹ کیا تھا کون کہہ رہے کہ ہم نے ان کو آگے لکھا نہیں سن لے نا سپورٹ تو جنہوں کسی نے کیا تھا یہ تو پہلے تو یہ ان کو گلیاں نکالتا تھا آپ نے اس کی دو ہزار دو سے لے کے پانچ ساتھ تک اس کی تقریر اور اس کی باتیں سنی ہوئی ہیں آپ نے وہ کئی دفعہ وہ کلپس آپ چلا دیتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ چلیں جو بھی ہو گیا یہ برسکدار آ گیا برسکدار آنے کے بعد یہ قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی میں اس کی موجودگی میں لیڈر آف دی آپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے اٹھ کے کہا کہ وزیراعظم صاحب آپ کو مبارک ہو آپ برسکدار آپ وزیراعظم ہیں ملک کے حالات ان ان معاملات پر خاص طور پر ایکانومی پر ٹھیک نہیں ہے چارٹر آف ایکانومی تو آئیں بیٹھیں چارٹر آف ایکانومی کریں اس کے بعد جناب بلاول بٹو انہوں نے بھی کہا چارٹر آف ایکانومی انہوں نے بھی یہی بات کی اور انہوں نے یہاں تک چلے گا انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عبران خان ہم تمہاری صاحب یہ صاحب اٹھے یہ صاحب اٹھے انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی تم مجھے جو ہے وہ اپنا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے تم تو سارے چور ہو ڈاکو ہو میں نے تو تمہیں جلو میں بند کرنا ہے میں نے تو تم کو جو ہے اور پھر اس کے بعد یہ کیا کیسے بیان دیتا رہا کہ جی میں سعودی عرب گیا ہوں اور سعودی عرب وہاں پہ جانا ایک منٹ میں بندے کو پکڑ کے فانسی لگا دیتے ہیں ایسے اختیار ہونے چاہیے میرے پاس میں پانسو آدمی کو فانسی لگانا چاہتا ہوں یہ کن کو فانسی لگانا چاہتا تھا اور اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ کون اس کو کسی نے کہا تھا کہ تم یہ کام کرو یہ خود سے اس نے سارا کچھ کیا بلکہ ایک وقت میں یہ بات بھی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے کس حد تک حقیقت ہے میں اس کا پریوی نہیں ہوں کہ یہ جو اس نے بٹھایا ہوا تھا اپنا وسیم اکرم پلس اس میں پنجاب میں اس کے مطلب جو ہے اسے کہا جاتا رہا کہ یار اس کو بدل دو جی جی اس کو یہ بھی کہا جاتا رہا کہ آپ یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں یہ کہتا تھا میں نے چھوڑنا ہی نہیں اس کو جی تو آپ تو باجوا صاحب نے اچھے کام کیا جی کیونکہ باجوا صاحب نے انہیں کہا تھا باجوا صاحب نے بہت سی چیزیں کہی لیکن بریک کا وقت رنسک لیتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں باتھو رہیں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں آپ آپ لوگ جو ہیں نا آپ نے ہر چیز میں سے کوئی نا کوئی جو ہے نا وہ آپ نے بریکنگ نکالنے ہو دیا نہیں آپ مجھے بتا دیں میں نے کیا غلط کا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ہے مائیک آپ فرمائیے میں نے کیا غلط کا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات کیا دیکھیں نا ایک بات کا میں موقع کا گواہ ہوں جب یہ پلوامہ پہ ہوا تھا حملہ ایڈیا کا تو اس وقت اپوزیشن کو بریفنگ دینے کے لیے بلایا گیا اور پرائیم میسٹر ہاؤس میں پرائیم میسٹر جو ہے پرائیم میسٹر آفیس جو پارلیمنٹ میں وہاں پہ بیٹھے تھے ہم تمام اپوزیشن کے پارٹیز کے پانچ پانچ سینئر لو زرداری صاحب بھی وہاں پہ تھے یہ جو آئی والے بھی تھے میاں صاحب بھی تھے ہم بھی تھے ان کے ساتھ ہم نے وہاں پہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کیا اور جو بات کہی جاتی ہے اس وقت اور آپ لوگوں کے یعنی آپ لوگوں سے مراد کے اس وقت جو موجود تھے صاحبیوں انہوں نے بھی تزدیق کی کہ اسے اس وقت اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف اس کو سمجھاتی بھی رہے اس کی منت بھی کرتے رہ کے آئیں چلیں جا کے آپ کی سدارت میں اجلاس ہے تو ہم وہاں پہ بریفنگ دیں گے اس نے کہا میں اگر وہاں پہ گیا تو مجھے تو ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا میں تو ان کو میں تو ان کو سمندر میں پیکنا چاہتا ہوں میں نے تو ان کو چھوڑنا نہیں میں ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ملاؤں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال سیاسی طور پہ ہوئی ہے اس کا جو 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 نتیجہ اور جو پھر ناؤ مئی کو ہوا ہے تو کم از کم جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ کہ جی نہیں یہ اپنا خیر سیاستدان تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک سیاسی جماعت اور سیاستدان کے طور پہ اس نے سارا بٹھا بٹھایا ملک کا بھی اور سیاست کا بھی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کرنے والی ہیں اور ہم ان کو الیکشن میں کریں گے جی جی ران صاحب نہیں ہم نے آپ نے فرمایا پہلے کریں گے لیکن بعد میں یہ ساری باتیں کریں گے